عبدالی معصومی برگاہ رسالت معاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدھا سرائی کی سعادت حاصل کر رہے تھے حاضرِ گرامِ قدر اپنی توجہات کا مرکز ایک مرتبہ پھر مکینِ گمبدِ خزرہ بنا لیجے اپنی توجہات کو مرکوز کر لیجے ایک مرتبہ پھر میں افکار و خیالات کے اظہار کے لیے فاضلِ نوجوان کو دعوت دی رہا ہوں جو خوبصورت سوچتا ہے اور خوبصورت بولتا ہے اللہ رب العزت نے بہت کم عمری میں بہت عزتوں سے نوازا اور آقا علیہ السلام کے دین کی نوکری کے لیے منتخب کر دیا یہ شرف بڑا شرف ہے یہ نعمت بڑی نعمت ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو اپنی ذہانتوں کو آقا علیہ السلام کے قدموں پر نچھاور کر دیا جائے میں ملتمس ہوں فاضلِ نوجوان علامہ محمد عرشد مصباحی سے تشریف نائیں اور اپنے افکار و خیالات کا اظہار فرمائیں محمد عرشد مصباحی سے و اقامہ یوم القیامة للمذنبین المتلوثین الخطائین الحالکین شفیعا فصل اللہ تعالی وسلم و بارک علیہ و علا كل من هو محبوب و مرضی لدی صلاةً تبقا و تدوم بدغام الملک الحی القیوم و نشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ و نشہد ان سیدنا و مولانا محمدًا عبده و رسوله بالہدہ و دین الحق ارسلہ اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم اللہ و يغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور رحیم صدق اللہ مولانا العزیم ان اللہ و ملائکته يصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم وعلى آلہی و صحبہی وبارک وسلم زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اور یہ تور کو جا یہ تور کو جا سے پہر تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا جہد سے ورا و سال ملا یہ رفعت شان تمہارے لیے سبا وہ چلے کہ باغ پھلے کہ پھول کھلے کہ دل ہوں بھلے لیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے حضرت شیخ طریقت صوفی باصفہ پیر ریاض احمد صاحب اسلمی ایمنٹ علماء مشایخ مدہین مصطفی رسپیکٹی ایلڈرز برادرز کھلے بھلے بنید بغیری اللہ مجھے بات عدی ایم اور ہم مجھے ایم کے ہ مانشستر سنٹر موسکر الحمدللہ for the last 14 years and الحمدللہ it really is very heartening to see such a great number of youth and youngsters in this gathering every year and this is the daleel this is the proof that our new generation even though they are born and bred in the west الحمدللہ by allah's grace they truly have from the depths of their hearts love devotion and esteem for allah's beloved sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam i want to leave you with a message why do we come together what is the purpose of such gatherings what do we want to leave with there is no doubt in my mind that this gathering is an expression that we have love we have love and we have respect we have ishq and we have mahabbat for rasulullah sallallahu alayhi wa sallam but my brothers and sisters it should not stop here you've taken out your time you could have been elsewhere but by the tawfiq that allah has granted you you are guests of allah when a muslim comes to the masjid this is a hadith-i paak he is or she is the guest of allah and allah is the host alhamdulillah but i want to draw your attention you know one objection that the other sects other madhahbs have against our jamaat is that we boast we claim that we love rasulullah we have ishq we have mahabbat for for allah's greatest creation and no doubt about it but they raise fingers and they will say why do you not show it in your actions why do you not show that true love of the messenger of allah in what you do in how you behave in your character in your daily life and this is the need of the day especially for our jamaat and that's why alhamdulillah i have had the honor to recite verse number thirty-one of surah al-imran from the quran in which allah says قُل قُل اِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي oh my beloved say that if you truly love allah then follow me دوست رکھتے ہو تو میری فرما برداری کرو اللہ تمہیں دوست رکھے گا اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا بے شک اللہ معاف کرنے والا اللہ رحمت والا ہے so this آیت and many آیات like it in the قرآن they invite us that oh believers do not simply make the claim of the love of Allah and his Rasul you have to show it you have to prove it and the one and only way now until the day of judgment is itaat and itabar of muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam there is absolutely no other way to Allah but the itabar and itaat of his beloved alayhi wa sallam aqa alayhi wa sallam himself says and i want your attention he says لو کان موسی حیون ما وسعہو اللہ تباعی if muza alayhi wa sallam if he was physically alive in my time even the likes of muza would have no choice but to follow in my footsteps allahu aqbar allahu aqbar muza kalimullah muza sahib muza al-al-azm rasul even then our prophet sallallahu alayhi wa sallam says the one and only option for muza to allah would be to follow in my footsteps so my dear brothers respected elders my dear mothers and daughters we have to show the love that we claim for the prophet sallallahu alayhi wa sallam in our actions in our attitude in our behavior and if we were true lovers subhanallah not for a second would we even think about disobeying Allah and his rasul we would see rasulullah with allah with allah's tawfeeq wherever we would look حضرت سیدنا abul abbas al-mursi radiyallahu ta'ala on a great saint who lived many many centuries ago because they were عاشق صادق و اللہ کے رسول کے سچے عاشق اور دل و جان سے ان سے محبت کرنے والے تھے آپ فرماتے ہیں اندازہ کیجئے سبحان اللہ کیسے کیسے اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا اور کس کس مقام پہ فائز کیا فرماتے ہیں ایک میں بھی دعویٰ کرتا ہوں محبت کا ایک آپ بھی دعویٰ کرتے ہیں محبت کا اور میں ایک اللہ کے رسول کے سچے محب کا ایک قول آپ کے سامنے پیش پیش کرا کیا کہتے ہیں کہ اگر ایک لمحے کے لیے سرکار کا چہرے انور میری آنکھوں سے پوشیدہ ہو جائے تو میں اس لمحے میں اپنے آپ کو مسلمان نگر 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 اگر نگر نگر اگر 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 مقام اگر محبتین آج کیا ہے پتچیس سفر المظفر کس کا عرصے ہے آلہ حضرت عظیم بارکات مجدد دین و ملت حامی سنت ماہی بدعت اشاہ امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ کون امام احمد رضا کہ جب وہ قرآن بھی پڑھتا تھا تو میرے امام کو قرآن میں سرکار کا چہرہ نظر آتا تھا ہم قرآن پڑھتے ہمیں الفاظ نظر آتے ہیں اللہ کا کلام نظر آتا احمد رضا ہائے ہائے سبحان اللہ ایسے ہی مقامات تو اللہ نے نہیں دیئے نا اللہ کا یہ عظیم بندہ اپنے وقت کا مجدد ارے ایسا مجدد کہ مجددین کی صفوں میں بھی ایک انتیازی حیثیت رکھتا ہے مجددین کی صفوں میں بھی احمد رضا کا ایک نام ہے کہتے ہیں قرآن پاک کی آیت ہے سورہ نور اللہ نور السماوات والارض مطل نور ہی کا مشکاتن فیہا مصباح الحمدللہ my name is مصباحی مطل نور ہی کا مشکاتن فیہا مصباح المصباحو فی زوجاجہ اللہ حضرت translates this word in his poetry he says شم دل مشکاتتن سینہ زوجاجہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا کاف گیسو سبحان اللہ بہن اللہ the very first ways of سورہ مریم I read you read everyday we read الحمدللہ but when امام احمد رضا read this ways of the quran احمد رضا saw the چہرہ انور of مصطفی کریم he says کاف گیسو ہا دہن یا عبرو آنکھیں عین ساد کاف ہایا عین ساد ان کا ہے چہرہ نور کا کاف ہایا عین ساد ان کا ہے چہرہ نور کا everywhere they look the true love us دعویٰ کرنا بہت آسان ہے میرے دوستو دو چار گھنٹے ایسے اجتماعات میں آ جانا بہت آسان ہے سرکار کی سچی محبت اگر ہمارے دل و جان میں پیدا ہو گئی تو انشاءاللہ دنیا میں انقلاب آ جائے گا اللہ دوبارہ وہی عروج جو اس نے خود وعدہ کیا قرآن پاک نے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ you shall be the greatest if you are true believers and what is ایمان اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اللہ الرسول says that you are not complete believers until you love me more than your children more than your parents more than everything else in Allah's creation so my brothers and sisters please let us realize the importance of itaba of ita to show our true love for the Prophet this is the message of this gathering the message of all gatherings of the Ahl-Sunna wal-Jamaah محبت اپنی جگہ دعویٰ اپنی جگہ اس کی دلیل ہم نے پیش کرنی ہے کہ اپنے عمل سے ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ دنیا آج چودہ صدیوں کے بعد بھی الحمدللہ ہمارے لباس کو ہمارے کردار کو ہمارے اخلاق کو ہماری گفتار کو دیکھ کے سمجھ جائے یہ کوئی محمد کا دیوانہ جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے حضرت محترم میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے الحمدللہ یہ میرے شیخ طریقت حضرت شیخ الاسلام والمسلمین حضرت علامہ سید محمد مدنی اشرفی جیلانی مددزلہ العالی who is without a shadow of doubt one of the most outstanding scholars of the present time this is a تفسیر that حضرت مدرمیہ صاحب مددزلہ العالی has authored the first three parts of the Quran un-Majid beautiful unique very enlightening تفسیر of the Quran un-Majid with the ترجمہ of his father حضور محدث اعظم انشاءاللہ it will be available outside on the stalls for only hadiyah is not the price hadiyah is only six pounds please take this as a gift اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ہر کار خریف